پرائیم نیسٹر نے آج ان سے ایک سوال ہوا پرائیم نیسٹر ابھی سعودی عرب کے دورے سے آئے ہیں تو ان سے سوال ہوا کہ اپنی کبینہ سے آپ ابھی ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ تو سچی بولیں گے جھوٹا بولیں گے نہیں تو بتائیے اپنی کبینہ اور وزیروں سے مطمئن ہیں کیونکہ پرائیم نیسٹر کی کبینہ کے مطلق عام تاثر یہی ہے تو وہ نکھٹو قسم کی کبینہ ہے کوئی کام بھی ڈلیور نہیں کر پائی تو سنیے پرائم نیسٹر سے سوال اور جواب ہوا ہے میں پرائم نیسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب پاپس آئے ہیں تازہ تاز عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپ اپنے امانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیارہ کھلاڑی ہے میری ٹیم میں ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں جو اچھا کرتا ہے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم نیسٹر ایک بھی اپنے میمبر کو ڈیفینڈ نہیں کیا نام لے کے کہ یہ وزیر میرا اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے ان کی کابینہ کی حالت ازار کا اندازہ کر لینا چاہیے ان کی لئے مشکلات پیدا کرنے میں ان کی کابینہ کے لوگوں میں قلیدی کردار ادا کیا پہلے دن سے ایکانومی کو بٹھانے میں فائنس میسٹر کا بڑا زبردست رول تھا انہوں نے ایکانومی کو فلیٹ کیا دوسرا خزانے کا وزیر لائے اس نے مہنگائی کا بزار برپا کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا پورا سسٹم جیم ہو جائے نا وہ گرائننگ ہالٹ پہ آجے ایکانومی وہ والا دونوں وزیروں نے کام کیا ہیلتھ کے وزیر لگائے پہلا دوائیوں کی سکینڈل میں ملوث دوسرا لگایا وہ انڈیا سے ادویات کے وہ غیر قانونی کانٹریک کے اندر ملوث آپ نے پیٹرولیم سیکٹر اور انرجی سیکٹر میں وزیر لگائے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ انہی وزارتوں اور انہی کمپنیوں کو بینفٹ کرنے میں ملوث پائے گئے ایک سے ایک بڑھ کر ہے ہوابازی کا اپنے وزیر لگایا تو ہوابازی کے وزیر نے پوری ائرلائن ہی بٹھا دی شوگر اور خوراک کے جن لوگوں کو وزارت دی گئی وہ ویٹ اور شوگر کے کرائسس میں ملوث پائے گئے تو پرائم نیسٹر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس کو وزیر لگائیں ان کو سوچ بچار کرنی پڑے گی آخیر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے شوقت ترین کو اس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ ان کی پہلے کابینہ کا حصہ نہیں تھے کہ مہنگائی کو قابو کریں شوقت ترین کبھی پی ٹی آئی کا بھی حصہ نہیں تھے تو پرائم نیسٹر کی کابینہ لمحہ فکریہ ہے پرائم نیسٹر کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی لیکن ہم نے ان کے کچھ وزیروں کا نام ابھی میں چاہوں گا کہ نہ لوں لیکن ایک وزیر کا بڑا چرچہ ہوا ہے کہ انہوں نے پوری ائرلائن بٹھا دیئے پی آئی بٹھا دیئے اس سے پہلے ایک اور وزارت کے اندر بھی کچھ کارنا میں سر انجام دیئے تھے انہوں نے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے پنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے اور پرائم نیسٹر نے آتے ہی اس میں ملوث جو گورنمنٹ اوفیشلز تھے کوئی ایسیز ڈی سیز کمیشنرز جتنے لوگ ملوث تھے فائر کر دیا بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر لیکن جب اس کو سکینڈل کی تفصیل پڑھیں تو رنگ روڈ کا کوئی 65 کلومیٹر کی سٹریچ تھی جو بننی تھی تو جو الزام کی نویت ہے ایک پرائم نیسٹر کے وزیر کے اوپر ایک پرائم نیسٹر کے بہت قریبی مشیر کے اوپر اور راول پرنڈی اسلامباد کراچی اور لاہور میں جس پرائیویٹ ڈیویلپر کا سب سے تگڑا نام ہے جو پاکستان میں ججز جنرلسٹ اور جنرلز کسی کو بھی امپلائی کر سکتا ہے ان کے بھی منسلک لوگ جو تھے ان کو اس جو سکینڈل ہے اس کے اندر جوڑا گیا کہا گیا کہ چار کرنلز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے کوئی ایک صاحب کسی نے کہا جی کہ وہ بابو نواز ہیں مجھے معلوم نہیں بابو نواز کون ہے تو وہ بھی اس سکینڈل کے اندر ملوث ہے کسی نے کہا توقیر شاہ کا بھی نام آتا ہے تو بڑا لمبا گھپلا لمبا ہے چھوٹا نہیں ہے 65 کلومیٹر صرف زمین کا حصہ نہیں تھا زگ زگ کو یوں یوں کر دیں دو حصے ایسے تھے جو انہوں نے کور کی ایک ہے مورت اٹک لوپ اور ایک ہے پسوال زگ زگ اور اس کے اندر سات آٹھ پرائیویٹ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کوڑیوں کی تھی دس ہزار بیس ہزار مرلہ والی زمین جو تھی وہ پچاس پچاس لاکھ روپے کی مرلہ زمین بنا دی انہوں نے کنال بنا دی وہ زمینیں کون کون سی ہیں نووہ سٹی کیپیٹل سمارٹ سٹی نیو ائرپورٹ سٹی آسف ہاؤسنگ ٹاپ سٹی ایسی ایس ڈیویلپرز بلو ورڈ اسلامباد کیپیٹل ہاؤسنگ سوسائٹی اس ریپورٹ کے اندر جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ٹینز اینڈ بیلینز آف روپی جو ہے وہ ان پرائیویٹ ڈیویلپرز نے کما لیے اسی منصوبے کے ردو بدل کی وجہ سے جو براہ راست کمیشنر کی اوپر ریلگیشن ہے وہ تو ہے کہ ٹو پوائنٹ ٹری بلین اس نے بڑے پاورفل لوگ جو موجودہ یہ جو جملہ ہے بڑا مزے کا جملہ انہوں نے لکھا آفیس پبلک آفیس ہولڈرز آف پاس اینڈ پریزنٹ کبھی والے بھی موجود ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر شامل تھے انہوں نے مل کے اس کے اندر غیر قانونی ردو بدل کیا جس سے ان پرائیویٹ ڈیویلپرز نے اربوں روپے مصوم عوام سے لوٹ لیے اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں اور کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں پاکستان میں ایک وہ چیز ہوتی ہے پلی بارگین سپریم کورٹ کے اندر بھی پلی بارگین ہوگی چار سو ساٹھ ہر کی بہت ہی انفورچنیٹ ہے بھائی سزار دین لوگوں کو پیسے واپس دلوائیں ہزار ارب ایک چالیس ارب کا ریسانی صاحب ایک فائنس سیکرٹری تھا بلوچستان چالیس ارب لوٹ کے چار ارب کی پلی بارگین کی باقی چھتی سرب کس کس نے وصول کیا کسی دن یہ جواب ضرور مانگا جائے گا اس قوم سے یہ قوم دیں گے گی آپ لوگوں سے اور آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے پرائم منسٹر کے بہت سے جو باتیں تھیں اس میں انہوں نے ملک لوٹنے والوں کا ذکر کیا ملک لوٹنے والوں کا اتحساب ہونا چاہیے طریقے اور انصاف کے ساتھ غیر قرآنی طریقے سے نہیں وہ سٹیٹمنٹ سنائی گا جی تیس سال جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جو یہ پولٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے تیس سال اس ملک کو لوٹا ہے یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالا دستی آئے شگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے یہ ادارے کام کریں ابھی یہ جو شباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگنے کی جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے سات ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے سات سو ارب روپے کا ان کے پر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا ہے جہاں ان کے بیٹے رہتے ہیں مجھے خوف خدا ہے اللہ کو میں جواب دے ہوں میں گنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے تک ہوں گا